تکبر اور غرور نے فرشتے کو شیطان بنوا کر اللہ کے دربار سے نکال باہر کیا اب ہم سوچیں کہ ہمارے اندر لفظ میں نے تکبر اور غرور کو کہاں کہاں بر دیا ہے یہ بات ایک بزرگ کے دل میں اتر گئی انہوں نے تیہ کیا کہ اب زندگی بر لفظ میں کو اپنی زبان پر نہیں لانا اسی وجہ سے وہ اپنے علاقے میں مشہور ہو گئے تو علاقے کا شخص جو محلے میں ہوتا ہے برائش، اشعار، چاتر قسم کا وہ کہتا ہے لو جی یہ کیا بات ہوئی میں ان کی زبان پر لاغر چھوڑوں گا لفظ میں کو وہ چلا گیا سلام علیکم والیکم سلام جی جی میں نے آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے جی بوچھیں شیطان کو شیطان کس لفظ نے بنایا اور اللہ کے دربار سے کس لفظ کی وجہ سے بدہل ہوا تو بزرگ نظر والے تھے انہوں نے اس کے اندر کی چلاکی کو بامپ لیا اور کہا بیٹا نماز پڑھ لو نماز کا ٹائم ہے بعد میں بات کرتے ہیں سلام پھرتے ہی بزرگ خود کھڑے ہوئے اور پوچھا یہ کس نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس لفظ نے شیطان بنایا تو جلدی سے اٹھا جی میں نے پوچھا تھا ہاں اسی لفظ نے شیطان کو شیطان بنایا اور اللہ کے دربار سے بے دہل کروایا موسیقی 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 موسیقی